بعض لوگوں کو نزلہ یا زکام ہو جاتا ہے یا عشوب چشم یعنی کہ آنکھوں سے پانی بہنے کا مرض ہوتا ہے یہ وہ امراض ہیں کہ اگر اس صورت میں سر پر تھنڈا پانی ڈالا جائے تو مزید امراض بڑھیں گے یا پھر اس مرض میں مزید اضافہ ہوگا مزید نقصان ہوگا تو اس صورت میں علماء نے اجازت تعاف فرمائی ہے کہ ایسا مریض آدمی اپنا گلے سے نہانا شروع کرے اور چہرہ وغیرہ بھی دھولے کلی اور ناک پانی بچڑھا لے اور سر میں پانی ڈالنا یہ چونکہ اس کے لئے نقصان دے ہے سر پر پانی بہانا تو یہ وہاں پر مسا کر لے لیکن اگر اسے پتا ہے کہ میرا مرض مزید نہیں بڑھے گا تو اس صورت میں وہ اپنے سر کو بھی دھولے اب یہ ایسا مریض جس نے سر کا مسا کر کے غسل اپنا مکمل کیا ہے ضرورتا تو اب جب اس کے مرض کا افاقہ ہو جائے تو اب یہ اپنا صرف سر دھو ڈالے اس کا غسل کا فریضہ تب بھی مکمل ہو جائے گا دوبارہ نئے سرے سے پورا غسل کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا